مہترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں ایک دن آشورہ کا دن یعنی دس محرم الحرام ہے جس میں روزہ رکھنا مسنون ہے اور دس محرم کی خاص فضیلت ہے روزہ رکھنے کے سلسلے میں اور محرم الحرام آشورہ حرم میں سے جو قابل احترام اور قابل آزمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محرم کے کسی بھی دن کے روزہ کی فضیلت بھی ثابت ہے اور خاص طور پر دس محرم و حرام کے روزہ کی فضیلت اور صحابہ اکرام کا عمل بھی ثابت ہے باقی آشورہ یعنی دس محرم و حرام کے دن کی طرف جو ہے منصوب بعد انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں جو منصوب کیے جاتے ہیں تو وہ جو واقعات ہیں ان میں سے ایک دو واقعات تو اس قابل ہیں کہ اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے باقی جو روایات ہیں وہ قابل اعتماد نہیں ہیں اور صحیح روایات سے وہ ثابت نہیں ہیں زخیرہ حدیث میں اس طرح کے پانچ حضرات صحابہ کی روایات اس سلسلے میں ملتی ہے جو انبیاء علیہ السلام کے واقعات کی طرف منصوب ہیں نمبر ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نمبر دو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نمبر تین حضرت سعید الشامی نمبر چار حضرت انس اور نمبر پانچ حضرت علی رضی اللہ عنہ مجمعین اور تابعین میں سے چھے افراد حضرت عطادہ حضرت وحب ابن منبع حضرت زید العمی رحمہ اللہ سے مرسل روایات میں انکول ہیں ان روایات میں جو واقعات ہیں وہ دو طرق ہیں ایک تو وہ جن کا تعلق خدا کی تخلیق سے ہے کہ خدا نے اس دن میں فلاں فلاں چیزیں پیدا کی یعنی اللہ تعالی نے فلاں فلاں چیز آشورہ کے دن پیدا کی جیسے زمین آسمان ارش پرسی لوح کلم وغیرہ ان امور سے ابھی یہاں تو تاروز نہیں کیا جائے گا اگرچہ یہ امور ثابت نہیں ہیں دوسرے وہ واقعات ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف منصوب ہیں وہ مختلف روایات جمع کرنے سے تقریباً چودہ انبیاء علیہ السلام کی طرف منصوب کیے گئے ہیں بعض انبیاء کی طرف متعدد باتیں منصوب کی گئے ہیں جن کی یہ فیرست ہے نمبر ایک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور اس دن ان کی توبہ کا قبول ہونا نمبر دو حضرت نوح علیہ السلام کی نجات اور کشتی کا جودی پہاڑ پر جا کر ٹھیرنا نمبر تین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور آگ سے نجات نمبر چار حضرت اسماعی علیہ السلام کی دنبا کے ذریعے فیدہ اور حضرت موسیٰ نمبر پانچ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تولات کا نزول بنی اسرائیل کی نجات دریا پار کرنا اور فیرون کا غرق ہونا نمبر چھے حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے نکلنا اور ان کی قوم کی توبہ قبول ہونا نمبر ساتھ حضرت عدیس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لینا نمبر آٹھ حضرت عیوب علیہ السلام کا شفایاب ہونا نمبر نو حضرت دعوت علیہ السلام کی فیصلہ والی غلطی معاف ہونا نمبر دس حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکومت و سلطنت پر فائز ہونا نمبر گیارہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قید خانے سے نکلنا آزاد ہونا اور نمبر بارہ حضرت یاقوب علیہ السلام کی بینائی آنکھ کی روشنی واپس لوٹنا نمبر تیرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور آسمان پر اٹھا لیا جانا اور نمبر چودہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی پیدائش اور اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت کی بشارت یہ وہ واقعات ہیں جو آشورہ کے دن کی طرف مصروب ہیں کہ یہ سارے واقعات آشورہ کے دن وہ کو پذیر ہوئے ہیں ان واقعات میں سے پائے ثبوت تک پہنچنے والا صرف حیث موسیٰ علیہ السلام کی فیرعون سے نجات کا واقعہ ہے کہ حیث موسیٰ علیہ السلام کو فیرعون اور ان کی قوم کو فیرعون سے نجات نہیں تھی یہ واقعہ تو اس درجے تک ثابت ہے اس درجے تک پہنچا ہوا ہے جس سے اس واقعہ کا ثبوت ملتا ہے اور یہ جو ہے ابن عباس صدی اللہ عنہ سے مروی ہے کتب حدیث میں صحیح سند سے مروی ہے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ابن عباس صحیح فیرعون سے نجات پائی تھی یہ واقعہ صحیح سند سے ثابت ہے اس کے علاوہ چار واقعات جو ہے وہ ضعیف سندوں سے وارد ہوئے ہیں ضعف سند کے ساتھ ان کا کچھ اعتبار کر سکتے ہیں یعنی وہ صحیح سند تو نہیں ہے بہت مضبوط ضعیف سند ہے اور اس کا اعتبار بھی کچھ کیا جا سکتا ہے گنجائش ہے اور وہ یہ ہیں کون سے واقعات حیط آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونا حیطنو علیہ السلام کی طوفان سے نجات فیرعون کے جادو گروں کی توبہ قبول ہونا اور حیط عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہ یہ چار چیزیں آشورہ کے دن ہوئے تھے یہ ضعیف حدیث سے ثبوت اس کا مل جاتا ہے تو اس کا اعتبار کچھ حد تک کر سکتے ہیں بقیہ اس کے علاوہ جتنے بھی واقعات ہیں جو آشورہ کی طرف منصوب کیے گئے ہیں اسی طرح آشورہ کے فضائل وہ سب غیر مستند جھوٹے اور منگھڑت ہیں کسی ضعیف روایات سے بھی ان کا ثبوت نہیں ملتا ہے جتنی بھی روایاتیں یا تو وہ جو ہے اس درجے کمزور ہیں کہ وہ قابل استناد نہیں ہیں اور اکثر اور بیشتر تو جھوٹے اور منگھڑت ہیں کہ اس میں قضاب اور جھوٹے ضعوی ہیں جیسا کہ حدیب ابن عباس کی روایت ہے کہ ان سے مختصر روایت جو ہے جس میں حد موسیٰ علیہ السلام ابنی اسرائیل کی فیراؤن سے نجات کا واقعہ جو مروی ہے وہ صحیح ہے کیونکہ وہ صحیح بخاری میں یہ روایت منکول ہے لیکن حیرت عباس عدیلان کی جو لمبی روایت متول روایت جس میں مختلف انبیاء السلام کے واقعات مذکور ہیں وہ روایت منگھڑت ہے اس کی سنت میں جو ہے حبیب ابن حبیب ہے وہ جھوٹا راوی ہے اور اس روایت کو بایکین فزاقات میں ذکر کیا ذکر کہا کہ هذا حدیث منکر ویسناده ضعیف بمرت وانا ابرو الی اللہ من عودته وفی متنه ما لا يستقیم وهو معروض فيه من خلق السماوات والاغذین والجبال كلها في جوم عاشرہ واللہ تعالی اللہ 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 خلق السماوات والاغذین في ستت ایام ثم ستبا عاشر ومن المحال ان تكون سنت كلها في جوم عاشرہ فدل ذالک على ضعف هذا خبر اسید ایدن الجوزی موضوع میں لکھتے ہیں کہ حدیث موضوع بلا شک ابن احمد قالت احمد محمد كان حبیب ابن ابی حبیب نہیں اکذب اور کہا ابن احمد کہتے ہیں کہ کانا یز الحدیث اور اسی طرح ابو حاتم ابن حبان اور کہتے ہیں کہ هذا حدیث باطل لا اثر لہو تو اس لئے یہ باقی جو اتنی بھی روایات ہیں وہ ساری کے ساری منغرت روایات ہیں اسی طرح ابو حریرہ کی روایت ہے ان سے مختصر روایت مصد احمد وغیر مروی جس کا خلاصہ ہے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو غرق ہونے سے بچایا تھا اور فرعون کو غرق فرمایا تھا اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رکھی تھی تو حضرت نوح اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے روزہ رکھا تھا تو اس احمد کی سند میں عبدال حبیب ضعیف ہے اور اس کے وارد مجھول حال ہیں لیکن اخبار کے باب میں اس قسم کا زف چل سکتا ہے تو کشتی کا واقعہ قابل قبول ہو سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی تو ازنو جودی پہار پر چھہری تھی حضرت قطادہ کی مرسل روایت میں بھی یہ مضبور ہے تو ایک واقعہ کشتی والا بھی کچھ حد قابل قبول ہو سکتا ہے ابتہ حضرت ابو حضرت روایت تو موضوعات میں شمار کی گئی ہے ابن جوزی نے موضوعات میں ذکر شورا وَهَذَ تَغْفِيلُ مَنْ وَعَدْعَهُ لِيَنُ اِنَّمَا يُسَمَّ يُو مَعَشُرَ اِرَا سَبَا کہو تِسَان اسی طرح سعید شامی کی روایت یہ روایت کتابوں میں عبدالغفور ابن عبدالعزیز ابن سعید الواسطی عبدالعزیز 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 سعید کی سنسے منفور ہوتی ہے جس سے عثمان ابن عمت شہیبانی روایت کرتا ہے عبدالغفور پر وضع حدیث کا حکم لگایا گیا ہے اور عثمان ابن عمت مطرق روایت ہے اس لئے اس روایت کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے اسی طرح عبدالعزیز کی روایت ابو یعلا نے مصند میں ذکر کی ہے مختصر روایت کی اس میں بنی اسرائیل کے لئے دریا کا فٹنا مذکور ہے سند میں زوف ہے لیکن شواہد صحیح موجود ہیں اس ویسے تحسین قابل ہو جائے حیرت علی رضی کی روایت فضیلیت سوم میں آشورہ کے سسرے میں ترمیزی میں وارد ہے کہ محرم کے روزے رکھا کرو کیونکہ اللہ کا مہینہ ہے اس میں ایک ایسا ایک قوم کی توبہ قبول ہونے کا مبہم تذکرہ ہے بعض شدرہ اس سے قوم یونس کی توبہ مراد لیتے ہیں جیسا کہ تنویر شرل جامع سغیر اور بعض فرعان کے جادوگروں کی توبہ مراد لیتے ہیں کیونکہ تفسیر کی بعض کتابوں میں حضرت ابن عباس نکل کیا گیا کہ وہ آشورہ کا دن تھا جیسا کہ تفسیر ابن کسر میں اسی تحر قطادہ کے مرسل روایت میں صرف حضرت نو علی اسلام کی کشتی کا جدی پہاڑ پر رکنا مذہور ہے تفسیر تبری میں آپ دے سکتے ہیں اور اس کی تقویت حضرت بھولیلہ کی روایت سے ممکن ہے جو میزان اعتدال میں ایسا ہے اسی طرح زید ابن الحواری علی کی مرسل روایت مستدر حاکم میں وارد اس میں حضرت عیسیٰ علی اسلام کی آشورہ کے دن پیدایش ربات ہے زہبی نے تلخیص المستدر میں کا سند ہوا لہذا اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علی اسلام کی روایت کہ حضرت موسیٰ علی اسلام اور بنی اسرائیل کو فیرعون سے نجات ملی تھی یہ روایت مضبوط اور صحیح سند سے ثابت ہے باقی جو ہے حضرت آدم اسلام کی توبہ کا خبول ہونا حضرت نو علی اسلام کی طوفان سے نجات اور فیرعون کے جادوگروں کی توبہ قبول ہونا اور حضرت اسلام کی پیدائش یہ یوم آشورہ کے دن ہوئے تھے تو یہ بھی حدیث ثابت اگر چھے حدیث ضعیف ہیں لیکن چونکہ تاریخ میں اس طرح کی ضعیف رواست چل سکتی ہے اس طرح ان چار واقعہ کا بھی حتبار کی آیست ہے باقی اس کے علاوہ جتنے واقعات ذکر کی آیت ہیں وہ سب جو غیر مستند ہیں اور غیر ثابت شدہ ہیں اور منگرد اور موضوعات میں سے ان کو بیان کرنے سے احتراز کنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ آتا فرمائے اور دین کی جو صحیح تبلیغ کی توفیق آتا آمین آمین